سونے کا پانی پینے والی نیتا امبانی جو مکیش امبانی کی وائف ہیں سونے کا پانی پینے کی وجہ بڑی حیران کون ہے پاکستان میں خواتین اپنے آپ کو جوان دکھنے کے لیے کہ ہمارے چہرے پر کسی بھی قسم کا بڑھاپا ظاہر نہ ہو وہ اپنے چہرے پر فلر کروا لیتی ہیں بوٹکس کروا لیتی ہیں فیشل کروا لیتی ہیں یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے ہزاروں خرچ کر لیتی ہیں لاکھوں بھی خرچ کر لیتی ہیں ہمارا چہرہ صحیح نظر آئے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلانی خاتون ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے یا پچاس پچپن ساٹھ ایج ہو لیکن دیکھے ایسے کوئی کہنے والا کہے یہ صرف بیس یا پچیس سال کی ہے لیکن دوسری جانب نیتا امبانی جو اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے سونے کا پانی استعمال کرتی ہیں جناب علی ایک وقت میں جو بوٹل پیتی ہیں اس کی قیمت پاکستانی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بنتی ہے اب وہ پانی کہاں سے مگوایا جاتا ہے دنیا کے ایسے کون سے دو مبالک ہیں کہ جہاں سے وہ پانی ملتا ہے اور ان تک پہنچتا ہے اور وہ مسلسل کئی سالوں سے اس پانی کا استعمال کر رہی ہے مکیش امانی کو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا نام دنیا کا ایک بڑا بزنس ٹائکون جس نے اپنے بیٹے کی شادی پر پاکستانی اربوں روپیہ خرچ کر دیا یا تک کہ ان بولی ووڈ سٹارز کو بلایا جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا کی دولت خرید ہی نہیں سکتی یعنی کہ ہمارا اتنا ریٹ ہے جناب ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا لیکن مکیش امانی نے ان کی یہ بات غلط ثابت کر کے اپنے بیٹے کی شادی پر بلا کر ان کو کہا ناچے بھئی میرے بیٹے کی شادی ہے تو پھر تینوں خانوں نے ناچے سلمان خان شارو خان عامر خان اب واپس آتے ہیں نیتا امبانی کی پانی کی طرف اب جس پانی کا وہ استعمال کرتی ہیں وہ پانی ہے جناب ایکوہ دی کرسٹیلو یعنی کہ اس کمپنی کا یہ پانی ہے اور چوبیس کیرٹ گولڈ سے یہ بنا ہوا ہے گلیشیر سے بنتا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے صرف دو ممالک ہیں جہاں سے ان کا پانی آتا ہے یعنی کہ آئس لینڈ اور فرانس صرف اور صرف اپنے آپ کو جوان دکھنے کے لیے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی جڑیاں نہ ہیں چہرے پر کوئی نشان نہ ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ میرے جوان رہنے کا راز صرف اور صرف سونے کا پانی ہے اس وقت وہ ساٹھ سال کی ہیں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا ایک ٹیچر کے طور پر نرسیس کو میں پڑھایا کرتی تھی آج وہ ساٹھ سال کی ہو کے بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پچیس یا تیس کی ہیں اب لوگ اس رپورٹ پر ترہ ترہ کی رائے قائم کر رہے ہیں کہ سونے کا پانی ان کے ذریعے وہ نکل بھی جاتا ہے لیکن اتنا سونا لے کر جانا کہاں ہیں دنیا سے پھر بھی خالیات جانا ہے کناب ان کے پاس دولت ہے وہ دولت کا استعمال کر رہی ہیں اور اپنے پر لگا رہی ہیں اپنے آپ کو جوان رکھا ہوا ہے اگر مکیش امانی کی دولت کی بات کی جائے تو اس وقت جو ان کی نیٹ ورث ہے پاکستانی ہے وہ تو عربوں میں چلی جائے گی خربوں میں چلی جائے گی لیکن اگر ڈالرز میں بات کی جائے تو ایک سو اٹھارہ بلین ڈالرز مکیش امانی کی نیٹ ورث بنتی ہے اب جو ایک بوٹل وہ پانی کی پیتی ہیں اس ایک بوٹل کی یعنی کہ پانچ گرام گولڈ سات سو پچاس میلیٹر اس میں پانی جو استعمال ہوتا ہے سونے کا اس کی قیمت بنتی ہے پاکستانی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اگر وہ دن میں پانچ یا دس بوٹلوں کا استعمال کریں تو پاکستانی پندرہ کروڑ تک بات چلی جاتی ہے جو خاتون روزانہ پندرہ سے بیس کروڑ کا پانی بھی جاتی ہے اس خاتون کے کیا ہی وارنیارے ہیں اس خاتون کی کیا ہی قسمت ہے اس خاتون کی کیا ہی زندگی ہے کہ جو صرف پانی پندرہ کروڑ کا بھی جاتی ہے اور وہ پانی بھی جسم کا ایک قدرتی عمل ہے کہ وہ یورک کے ذریعے نکل جانا دوبارہ پینا دوبارہ نکل جانا یعنی کہ ہر وقت اس کے جسم میں جگہ جگہ جسم کے عزا سے وہ سونے کا پانی گھومتا ہوا ایک یورپیزرے نکل بھی جاتا ہے دوبارہ پیتی ہیں دوبارہ نکل جاتا ہے یہ ان کی زندگی کی روٹین ہے ان کے تین بچے ہیں عشاء امبانی، انات امبانی اور اکاش امبانی ابھی ریسنڈی جب ان کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا ابھی تو صرف پری ویڈنگ سیلیبریشن تھی ابھی بچے کی شادی جولائی میں ہونی ہے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں بھی انہوں نے دنیا بڑھ کے نام بلائے یعنی کہ امیلکہ کی ایک بہت بڑی سٹار جو سنگر ہے اس کو بلایا اس کو پاکستانی کروڑوں ارو روپیہ دیا بولی وڈ سٹارز کو بلا لیا ان کو بھی لاکھوں کروڑوں دیا اور اس کے بعد ابھی بھی بچے کی شادی کی تقریبات ہونا باقی ہے اب سوچیں جب جولائی میں شادی ہوگی تو تب کیا صورتحال ہوگی تب وہ اپنے بچے کی شادی پر کتنا پیسہ خرچ کریں گے اب اگر آپ نیتا آمبانی کو دیکھیں ساٹھ سال ان کی عمر ہے بلکل جوان دیکھتی ہیں پاکستان میں خواتین بوٹوکس فلر کروانے کے بعد بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہفتے دہ دن یا پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد یا مہینے دو مہینے بعد پولر لازمی جانا ہے پولر نہیں جائیں گی تو ان کا اصلی روپ سامنے آ جائے گا اب اس خاتون یہ شاید پولر جاتی بھی ہوگی لیکن سونے کا پانی استعمال کر کے وہ اتنی سیٹسفائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا جوان رہنے کا راز صرف اور صرف سونے کا پانی ہے ہم جو پاکستان میں پانی کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایکوا فینا کی ووٹر لیلی اور ہم نے کبھی فلٹر کا پانی ہوتا ہے یہ استعمال کرنے یہ پانی صاف ہے ہم لوگ اتنے بھی راضی ہو جاتے ہیں لیکن نیتا آمبانی الگ دنیا الگ ششکے اور ایک موکی شمبانی کی بیوی ہو اور اس طرح کہ ششکے نہ ہو تو یہ ناممکن سی بات ہے جناب میرے خیال میں یہ دنیا کی واحد خاتون ہوگی جو اس قدر مہنگا سونے کا پانی استعمال کرتی ہے صرف پینے کے لیے جناب وہ بوٹل پانی پیا بوٹل ضائع کر دی دن میں دس بوٹلیں استعمال کی ضائع کر دی اگلے دن اور پانی آ گیا اب آپ سوچیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے اس کے کیار ششکے ہیں اور اس کا رہن سین کیسی ہے آپ سونے کے پانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں